بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے وہ پاک مہرین اکیڈمیک ایم سی کیوز شیئر کرنے والے ہیں آپ لوگوں سے تو اس میں فیزیکس اور کمیسٹری کے ایم سی کیوز موسٹلی ہیں اور ہیں بھی اس میں فیزیکس اور کمیسٹری کے کیونکہ میں نے سنا ہے جو مختلف سینٹر پر جو ہے وہ مختلف ان کا سبجیکٹ میں پوچھے جاتے ہیں کوئسٹن اب جو ہے وہ فیزیکس اور کمیسٹری کے بھی اکثر کوئسٹن پوچھے جا رہے ہیں اور موسٹلی کوئسٹن فیزیکس اور کمیسٹری کے بھی پوچھے جا رہے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ ان کی بھی ویڈیوز کچھ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اور امپارٹنڈ ایم سی کیوز جو لگتے ہیں مجھے وہ میں آئے لوگوں سے شیئر کروں گا تو میں یہ بھی آپ لوگوں کو یہ ایک بات بتا دوں کہ صرف اور صرف میرے پلیٹ فارم سے میرے چینل سے آپ تیاری نہ کریں آپ دوسری ویب سائٹ سے کسی بھی ویب سائٹ سے بھی آپ تیاری کریں آپ دوسری کسی بھی چینل سے بھی آپ تیاری کریں کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے شیئر ہونے والے ام سی کیوز آپ کے ٹیسٹ میں آئیں تو اس لئے میں آپ لوگوں سے وہ ام سی کیوز شیئر کر رہا ہوں جو میری سمجھ میں جو امپارٹنڈ لگتے ہیں ٹیسٹوں میں آتے رہتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تو چلیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر اب ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا قویشن ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا قویشن ہے how many types of motion موشن کی کتنی اقسام ہوتی ہیں تو اس کا correct option ہمارے پاس ہے b تین اقسام ہوتی ہیں موشن کی next question پہ چلتے ہیں the ratio of input and output is called اس کا correct option جو ہے وہ ہے c efficiency کو ہم ratio of input and output کہتے ہیں تو ہمارے پاس efficiency کا unit بھی کوئی نہیں ہوتا کیونکہ 100 اور 100 جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں input اور output تو efficiency کا unit کوئی نہیں ہوتا اور اس کا جو ہے وہ input اور output کی ratio کو ہم کہتے ہیں next question number 3 the rainbow is the result of rainbow کوسے کزا جو ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے کس کی وجہ سے ہوتی ہے تو refraction, dispersion, diffraction, interference تو اس کا correct option جو ہے وہ ہے b option, dispersion کی وجہ سے rainbow ہوتی ہے تو next question پہ چلتے ہیں where the image is made on human eye human eye کی image کہاں کیسی بنتی ہے تو اس کا correct option ہے وہ ہے کہاں پہ بنتی ہے مطلب where the image is made on human eye human eye کی جو image ہے وہ کہاں پہ بنتی ہے تو وہ بنتی ہے d option, retina پہ جو ہے وہ image بنتی ہے human eye کی تو next question پہ چلتے ہیں question number 5 in SI system unit of power power کا ہم نے unit بتانا ہے تو اس کا correct option جو ہے وہ ہمارے پاس ہے b what جو ہے وہ power کا unit ہوتا ہے energy کا جول اور current کا ampere اور volt i think energy کا یا شاید وہ energy کا ہی ہوتا ہے شاید تو یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے جو unit وغیرہ ہیں وہ بھی پوچھ لیے جاتی ہیں تو next question پہ چلتے ہیں question number 6 turning effect of body is called turning effect of body کیا کہلاتی ہے تو اس کا correct option ہے c torque جو ہے وہ turning effect of body is called torque تو next question پہ چلتے ہیں question number 7 which one of the following is a vector quantity vector quantity کون سی ہے تو اس کا correct option جو ہے وہ ہے c weight جو ہے وہ ہمارے پاس vector quantity ہے باقی جو ہے mass mark density ہمارے پاس scalar quantity ہیں quantities ہیں weight ہمارے پاس vector quantity ہے next question پہ چلتے ہیں the rate of flow of charge throw a conductor is called rate of flow of charge throw a conductor is called current next question پہ چلتے ہیں question number 9 in magnet opposite poles of magnet جو opposite poles ہوں گے وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو attract کریں گے بی آپشن ہمارے پاس اس کا کریکٹ آ جائے گا نو کا بی ٹھیک ہے بی اٹریکٹ کریں گے آپس میں اپوسیٹ ہوں گے جو ایک جیسے ہوں گے وہ repel کریں گے جو سیم پولز ہوں گے وہ ایک دوسرے کو repel کریں گے اور اپوسیٹ جو ہوں گے وہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو attract کریں گے اپوسیٹ next question number 10 density of water is minimum at density water کی جو density ہوتی ہے وہ minimum ہوتی ہے کس کس ڈگری پہ تو اس کا correct option ہے بی سو ڈگری پہ جو ہے وہ وہ پانی کی جو density ہوتی ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے تو high جو ہوتی ہے وہ i think 4 ڈگری پہ ہوتی ہے تو next question پہ جلتے ہیں question number 11 the value of g is value of g کتنی ہوتی ہے g کی قیمت یہ ہمارے پاس اس کا correct option ہے d d نہیں c c اس کا correct option ہے c option ہمارے پاس correct next question پہ چلتے ہیں question number 12 the work done due to motion of body is called تو ہمارے پاس اس کا correct option ہے kinetic energy work done due to motion of body due to motion of body جو work ہوگا وہوں سے ہم kinetic energy p option is correct next question پہ چلتے ہیں question number 13 is one of the ریزونینس کے ہم نے ان میں سے اگزیمپل بتانی ہے تو اس کا correct option ہے d swing جو ہے وہ ہمارے پاس resonance کہلاتی ہے next question پہ چلتے ہیں question number 14 string of arts bees contain یہ اب جو ہے وہ chemistry کے question شروع ہو گئے ہیں تو string of arts bees contain تو ان میں جو ہے وہ کون سا acid پایا جاتا ہے تو اس کا correct option ہے a farmic acid میں ہوتے ہیں آنٹس اور بیز یوںٹی بغیرہ میں فارمک acid ہوتا ہے تو next question میں جلتے ہیں question number 15 the rate of diffusion is the fastest in diffuse ہونے کا rate جو ہے وہ کس میں سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے تو اس کا correct option جو ہے وہ ہے c gases میں جو ہے وہ سب سے gases جو ہے وہ سب سے زیادہ جلدی جو ہے وہ diffuse ہوتی ہیں کسی بھی tire میں جو ہے وہ اگر ہم ہوا نکالیں یا بھریں جو ہے وہ سب سے زیادہ تیزی سے جو ہے وہ move کرتی ہیں diffuse ہو جاتی ہیں solid liquid کے مقابلے میں gases جلدی diffuse ہو جاتی ہیں c option is the correct next question پہ چلتے ہیں question number 16 the rate of evaporation decreases with evaporation کا rate ہے وہ decrease ہوتا ہے کس کے ساتھ تو اس کا correct option ہے increase in humidity جب humidity increase ہوگی تو ہمارے پاس rate of evaporation decrease ہوگا next question پہ چلتے ہیں question number 17 proton was discovered by proton کس نے دریافت کیے تھے تو اس کا correct option ہے b gold stain نے جو ہے وہ proton دریافت کیے تھے تو next question پہ چلتے ہیں question number 18 an alpha particle is alpha particle کیا ہے alpha particle کیا کہلاتا ہے b option ہمارے پاس correct helium nucleus جو ہے وہ اسے ہم alpha particle کہتے ہیں تو next question پہ چلتے ہیں question 19 which one of the following will have the maximum charge over mass ratio کس کی جو ہے وہ charge over mass ratio maximum ہے ان میں سے جو دیے گئے ہیں particles تو اس کا correct option ہے ہمارے پاس a electron کے جو charge over mass ratio ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے maximum ہوتی ہے next question question number 20 mandal leave periodic table is based on the mandal leave کا جو periodic table ہے وہ کس بیس پہ بنایا گیا تھا تو اس کا correct option ہے a ہمارے پاس atomic weight کے حساب سے mandal leave کا periodic table بنایا گیا تھا تو next question پہ چلتے ہیں question number 21 which of the following is not an inner gas inner gas جو ہمارے پاس ہے وہ کون سی نہیں ہے ان میں سے تو اس کا correct option ہے c bromine جو ہے وہ ہمارے پاس inner gas نہیں ہے helium argon اور radon جو ہیں وہ inner gases ہیں gases ہیں تو next question پہ چلتے ہیں question number 22 modern period is based on ہمارے پاس جو modern period table ہے وہ کس پیس پہ بنایا گئی ہے تو اس کا correct option ہے c atomic number کی base پہ modern period table بنائی گئی ہے تو next question پہ چلتے ہیں question number 23 which of the following elements is semi metal semi metal ان میں سے کون سا ہے تو اس کا correct option ہے ہمارے پاس ڈی سیلیکان جو ہے وہ ہمارے پاس semi metal ہوتا ہے تو next question question number 24 which one metal is which which non metal is a good conductor of electricity کون سا ان میں سے non metal جو ہے وہ electricity کا good conductor ہے تو اس کا correct option ہمارے پاس ہے c graphite جو ہے وہ ہمارے پاس ایسا non metal ہے جو کہ electricity کا good conductor ہے next question question number 25 the hardest planet of our solar system ہمارے planet کا جو ہے وہ سب سے جو hardest گرم ترین سیارہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے solar system کا گرم ترین سیارہ کون سا ہے تو اس کا correct option ہے b venus جو ہے وہ ہمارے پاس گرم ترین سیارہ ہے ہمارے solar سیارہ تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو help ہوئی ہوگی اس ویڈیو سے تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نے کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے وٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں انشاءالہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ